فرنیچر گھروں کی زینت ہوتا ہے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کپڑے محفوظ کرنے سے لے کر تحفے تحائف دینے تک فرنیچر کا استعمال عام ہے اور پاکستان میں فرنیچر کی سب سے بڑی مارکٹ چینیوٹ ہے جہاں لاکھوں افراد فرنیچر انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں یہاں ہاتھ سے بنایا گیا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے چینیوٹی فرنیچر کے نت نئے ڈیزائن دیکھنے والوں کو اپنی طرف خود ہی متوجہ کرتے ہیں چینیوٹی فرنیچر کی قیمتیں لاکھوں روپے تک پہنچ گئی ہیں اور دنیا بھر سے لوگ فرنیچر خیدنے کے لیے چینیوٹ کا رکھ کرتے ہیں لیکن اس مہنگائی کے طوفان نے چینیوٹ فرنیچر انڈسٹری کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کر بہران زدہ کر دیا ہے چینیوٹ فرنیچر بزار اس وقت خالی نظر آ رہے ہیں اور کسٹمر نہ ہونے کے برابر ہیں اس انڈسٹری سے منسلک مزدور معاشی بدھالی کا شکار ہے شوروم میں کروڑوں مالیت کا تیار فرنیچر گاہکوں کا منتظر ہے لیکن ان کو اب خیدنے والے نظر نہیں آ رہے فرنیچر انڈسٹری سے منسلک لوگوں کا کہنا تھا پوری مارکیٹ میں مجھے دو سے چار گاہ دکھا دیں اتنا بڑا مارا پلازہ اس میں کمز پیش کمز کم چالی سے پچاس دگان ہے اور چالی سے پچاس دگانوں میں سے ایک سے دو تین چار کسٹمر صبح سے ہماری دگان میں نہیں انٹر ہوئے اور یہ آج کی نہیں بات کمز کم دو سے تین ماہ ہو گئے ہیں بلکل ہم پلے سے کھا رہے ہیں اپنی جیب سے کھا رہے ہیں اور آپ حالات دیکھ لیں دن بہ دن اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ گھر کا گزارہ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے اب ایک چیز ہمیں ملتی تھی لاکھ رپے میں بیٹ اب وہی کاریگار ہمارے سے ڈیڑھ لاکھ رپے مانگ رہا ہے اور اس کے علاوہ جب پالش والے کی طرف ہم بال بھیجتے تھے وہ اگر تیس ہزار رپے میں بیٹ ہوتا ہے اتنا مٹیریل مہنگا ہو گیا ہے لیکر مہنگا ہو گیا ہے سلر مہنگا ہارڈنر مہنگا ہو گیا ہے وہ ہمارے پاس وہ آپ جگڑا کرتے ہیں کہ وہی بیٹ ہمیں چالی سے پچاس ہزار رپے ہمیں فنش آپ کو ملے گی ہم نے اگر کسی کسٹمر سے دو یا تین ماہ پہلے آرڈر لے بھی لیا ہے تو یقین ماہ نے اگر دو لاکھ رپے کا آرڈر ہم نے لیا ہے اب میں کاسٹ لی اب اس میں ہم نے دس سے پنہ یا بیس ہزار رپے کمایا ہے تو اب ہمیں کاسٹ لی وہ اٹھائی لاکھ رپے کا مال پڑ رہا ہے اور دن میں کہتا ہوں کہ جب ہم آرڈر لیتے ہیں اس وقت بڑا خوش ہوتے ہیں جب مال اٹھوانا ہوتا ہے کالکولیشن کرتے ہیں ہماری ایپ سے جاتا ہے فرنیچر مارکیٹ کے حالات بہت ڈینجرس ہیں جس میں تقریباً دو تین ماہ سے کوئی کسٹمر نہیں آ جا رہا کوئی کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے کوئی کسٹمر ایک دو آئے ہیں ایک ہی سیٹوک ہے اور مہنگائی کی کافی مہنگائی کافی بڑھ گئی ہے کسی وجہ سے جو کسٹمر ہیں وہ نہیں آ رہے مہنگائی کی وجہ سے فنیچر کے ریٹوں میں بہت فرق پڑ گیا ہے تقریباً جو ہے نا جو لاکھ روپے کا بیٹ آتا ہے وہ اب ایک لاکھ بیس کا ہے اور کسٹمر مارکیٹ میں ہے بلکل مارکیٹ آپ دیکھ لیں بلکل خالی پڑی ہے یہ اتنا بران قدیم نہیں ریکھیا جتنا ہے دران آ رہا ہے ساڑے کی رائے کرچے تقریباً تین مہینہ تو لگتار سے جے بھی تو دے رہے ہیں ایک مہینہ پورا ہو گیا ہے جس کے اندر میں ایک بلکٹے آئی اس بعد ان تک کوئی ایک سیل ایک رپیر ہی نہیں ہے یہ پر نیچر بھی مہنگائی اتنی ایک ہو گئی ہے ایک دیڑی چیز تانپین دی آئی ہے اگر مسال دیتا ہوتا ہے پنجاز آب دی ایسٹ امسانوں اور لاکھ تو اٹھتے پہ رہی ہیں مہنگائی دن بردی جا رہی ہے کسٹمر ہے نہیں پریشانی دا حال میں نیچر کے بیزنس کے اندر جو ابھی ایک دون فال چار رہا ہے مہنگائی کا جو ابھی دور چار رہا ہے اس کے لئے کس کا قصور ہے یہ تو ہم کسی کو قصور بار نہیں کہہ سکتے لیکن اگرستان کے جو موشلات ہیں خاص ہو ہمارے فیچر والوں کے بہت زیادہ خراب ہیں پیٹرول بڑھا ہے اس کے ساتھ ریٹیجز نے بھی اس کے آرٹیکل برنتے ہیں پیٹرول میں سے بہت پروڈکس جتنی بھی ہیں اس کے لئے بڑھ گئے ہیں تو ہمارا پالش کا تقریباً پورا پورا جو پرسیجر ہے وہ اس کے پر بیس کرتا ہے اور سیکنڈری جو ایپنیٹر کا ابھی پڑا سائیب بھی ہے کہ سیزرل پروگرام چار رہا ہے لوگوں کی جو ہے نا وہ رہی سب سے بہت جو کہ مہنگائی کی وجہ سے بہت بہت سٹ بہت کہی ہے تو تینشنی سنیورٹ فرنیچر اندرسٹری پہ تقریباً پچھلے دو تین ماہ سے بہت سخت بوران آیا ہوا ہے کوئی نہ تو کسٹمر آیا ہے لینے والا لوگوں کی پرچیسنگ پاور بلکل ختم ہو چکے ہیں مہنگائی کی وجہ سے دن بہ دن ہر چیز ہر میٹریل مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے روزانہ کے ریٹ ہو گئے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کونسی چیز کب کتنے کی ملے گی ایک دفعہ چیز لینے جاؤ تو اس کا ریٹ اور ہوتا ہے دوسری دفعہ جاؤ تو وہ بڑا ہوا ہوتا ہے اسی وجہ سے تمام دکانداران بھی پریشان ہے اور خریدنے والے بھی پریشان ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی انتہائی بہران کی کیفیت ہے اور لوگ سمجھ لے کے کاروبار چھوڑنے کو تیار ہوئے پڑے ہیں اس حد تک ہو گئے ہیں بڑا مارکیٹ میں بہران ہے ایک تو مسلسل چودہ سے سولہ گھنٹے کی لائٹ اوف ہے اور دوسرا ہمارے عالمی مارکیٹ ہے جس کے باعث روڑ نہ بننے کے وجہ سے کسٹمر بالکل کم ہو گیا ہے تو ابھی یہ جو تازہ صورتحال ہے یقین جانے کہ ہم کاروباری حضرات بہت زیادہ پرشان بیٹھے ہیں ہم نے پچھلے بیس سالوں میں ایسا سکت حالات نہیں دیکھے جس سے ہم دو چار ہیں اور بڑے پرشان ہیں اور ہمارا ایک گھر کے پانچ افرات ہیں تو چار افرات جو ہے وہ فنیچر میں منسلکتے ہیں ایک آدھا اثرات ہے وہ رات کا کر رہا ہے یا کوئی اور ادارے میں آئے تو چار افرات جو ہیں وہ فنیچر مارکیٹ میں ہیں جی جس کی وجہ سے گھر کے چولے بھی جو ہے نا ہم جو رینٹ دیتے ہیں نا جو قرائے دیتے ہیں وہ اپنے پاس سے دے رہے ہیں کوئی کسٹمر نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے اتنا بوران شدید ہو گیا ہے اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ جو بیڈ اور جو بھی چیزیں وہ بنتی تھیں کم پرائس میں اب وہ ڈبل سے ٹرپل ہو گئی ہے اور اس لیے اب سمجھ نہیں آ رہی بندہ کرے اور کیا کرے فاکے جو ہے نا وہ تقریباً اس حالت پر بندہ پہنچ گیا ہے کہ فاکے کی زندگی بندہ نا وہ بسر کرنے پر مضبور ہوتا ہے میں فنیچن انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں تقریباً چار سال سے ہمارا اب جو اس ریسنٹ انفلیشن میں ہمارا جو بزنس اور ہماری انڈسٹری جس چیز کا شکار ہوئے وہ ہیں منگائی منگائی کے وعہ سے ہماری کوسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیبر بہت بڑھ گئی ہے اس کے لیے راو مٹیریل مہنگا ہو چکا ہے جس کے لیے سے ہماری انڈسٹری بلکل فلاپ ہوئی بڑھی ہے اگر آپ دیکھیں ایک وزٹ کریں تو مارکیٹ میں کسٹمر بلکل نہیں ہے سڑکے خالی بڑھی ہیں مارکیٹ میں کسٹمر کے ساتھ ساتھ منگائی کی وجہ سے دیگر مسائل جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں جیسے کہ بیروزگاری مطلب لوگ اس چیز کو اس فنیچر کی انڈسٹری کو چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں خاص طور پر لیبر اور اور جس طرح آئل کی پریسی سے بڑھی ہیں اس کے ساتھ ہماری پالش کا مٹیریل جو امپورٹڈ مٹیریل ہوتا ہے رو مٹیریل وہ سب مہنگا ہو چکا ہے جس کے لیے سے ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں تو اس کے بارے میں خدارہ ہمیں کچھ ریلیف دیا جائے یا پھر اس کے بارے میں ہماری لیبر کے بارے میں خاص ہو کر سوچا جائے کہ وہ اس کو کس طرح کنٹرول کریں کہ وہ ساری چیزیں مینج کرتے ہوئے اپنا روزگار بچھنائیں اور ساتھ میں اس انڈسٹری کو بران سے نکالیں